اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ گندق عاملہ سار کو مدبر کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لئے میں نے دودھ لیا ہوا ہے آپ نے دودھ لے لینا ہے ایک پاؤ تقریباً اور آپ نے گھی بھی لے لینا ہے اور دو طولے آپ نے عاملہ سار لے لینا ہے گندق عاملہ سار گندق عاملہ سار کو میں نے ایک پوٹوری میں ڈالا ہے اور آگ پر رکھا ہے جب وہ تیل بن جائے ہے آپ نے המסی وسط میں گھی ڈال دینا ہے کیوں کے اکثر اک jobs satisfaction ہوتا ہے جب وہ تیل بن جائے تو اس تیل کو اس منگری کو لینا ہے اور دودھ تھوڑا جو لویا ہوا ہے اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ پھر سے اکٹھا ہو جائے جو تیل بن ہوا تھا تو اہٹھا ہو گیا دوبارہ سے اور آپ نے اس دودھ کو ضائع کر دینا ہے اور پھر سے اتنا ہی نئے دودھ لے لینا ہے ایک پاؤ کو پس آپ نے علیہتہ رکھ دینا ہے تھوڑا تھوڑا لے لینا ہے اس میں اتنا لینا ہے کہ یہ جو گندک عاملہ سار آپ نے تیل بنایا ہے یہ اس کے اندر ڈوب جائے اور پھر اس کو دوبارہ سے آگ پر رکھ دینا ہے پھر وہی ہوگا تھوڑی دیر بعد یہ آپ دیکھیں گے یہ جو گندک عاملہ سار ہے آپ نے دوبارہ سے رکھی ہے یہ پھر سے تیل بننا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے یہ پھر سے تیل بن جائے گا جب پھر سے دوبارہ تیل بن جائے پھر وہی پروسس کرنا ہے جو آپ نے نیا دودھ لیا ہوا ہے اس تیل کو پھر اس کے اندر ڈالنا ہے یہ دیکھیں نیا دودھ لینا ہے آپ نے دوبارہ سے ایک پاؤں میں نے لے کی علیدہ سے رکھ دیا تھا اسی میں سے تھوڑا تھوڑا لینا ہے آپ نے اب دیکھیں سامنے آپ کے تیل بننا شروع ہو گیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں یہ تنا دیر نہیں لیتا تھوڑی سی دیر میں یہ تیل بن جاتا ہے جیسے ہی تیل بنے آپ نے اس کو اٹھانا ہے پھر سے اسی جو آپ نے نیا دودھ لیا ہوا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے اسی طرح آپ نے اس عمل کو تقریباً پانچ سے سات بار دہرانا ہے جب پانچ سے سات بار دہرانا ہے تو آپ کی بالکل زبردست اور پیور گندک مدپر ہو کر آپ کے پاس تیار ہو جائے گی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ آپ کے پاس بنے گی اس کا رنگ جو ہوگا وہ تقریباً آپ کو کلیجی کلر کا ہوگا جیسے انڈے کی زردی ہوتی ہے نا زردی تو تھوڑا پیلا اور تھوڑا کلیجی تو اس کلر میں اس کلر میں آپ کے پاس آ جائے گا تو اس وقت یہ بالکل تیار ہو چکا ہوگا ایسے دوبارہ سے دیکھیں میں نے دودھ میں ڈالا ہے پھر دودھ کو پھر دول دوں گا پھر وہی پروسس پھر اس کو دوبارہ سے گرم کروں گا پھر دول دوں گا تو ایسے آپ نے پانچ سے سات بار اس عمل کو دہرانا ہے دہرانے کے بعد آپ کے پاس پیور گندک کی فارم جو مدبر ہو کر آپ کے پاس خالص حالت میں آ جائے گی یہ دیکھیں یہ پھر تیسری مرتبہ کا رون دودھ کو پھر دودھ لے لیا ہے تیسری بار گندک کو اوپر آگ پر رکھ دیا ہے تو اسی طرح یہ عمل آپ نے پانچ سے سات بار دورانا ہے تو آپ کے پاس اس حالت میں گندک تیار ہو جائے گی یہ اب دیکھیں بالکل مدبر ہو چکی ہے اب اس کو ہم میڈیسن میں استعمال کر سکتے ہیں